حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر بیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ پر نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر بیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا بکم في هذا البرنامج المبارک برنامج تحدث باللغة العربية محترم ناظرین عربیک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں ناظرین آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تذکیر اور تانیس کی بحث یعنی مذکر اور مؤنس کی بحث جسے انگلیش میں میسکولین اور فیمنین کہتے ہیں مسکولین اور فیمنین اب تک کچھ فیمنین الفاظ کو استعمال تو کیا تھا لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گھسے تھے اور خاص طور پر اب تک ایسے جملے نہیں بنائے گئے کہ جس میں اگر جملے کا پہلا حصہ فیمنین ہو تو دوسرا حصہ بھی فیمنین ہی لانا پڑتا ہے ناظرین عربی زبان میں یہ قائدہ ہے کہ جب ہم مبتدہ اور خبر والا جملہ بنا رہے ہوں مبتدہ اور خبر سے میری مراد اس طرح کے جملے ہیں جیسے زید کھڑا ہے زید بیٹھا ہے زید اچھا ہے زید لڑکا ہے اسی طرح سے فاطمہ لڑکی ہے فاطمہ بیٹھی ہے فاطمہ کھڑی ہے فاطمہ اچھی ہے تو جس طریقے سے ہم نے لڑکے کے لیے اچھا بیٹھا کھڑا یوز کیا اور لڑکی کے لیے بری اچھی لیٹی کھڑی بیٹھی یوز کیا ایسے ہی عربی زبان میں مبتدہ خبر کی صورت میں بننے والے جملوں کا حال ہوتا ہے اگر جملے کا پہلا حصہ فیمنین ہے تو دوسرا حصہ بھی ہمیں فیمنین ہی لانا پڑتا ہے جملے کا پہلا حصہ ماسکولین ہے تو دوسرا حصہ بھی ماسکولین ہی لانا پڑتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف اور وہ ماسکولین ہے تو اس کے لیے ہم حاضہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف اور وہ فیمنین ہے تو اس کے لیے ہمیں حاضہ کے علاوہ کچھ اور استعمال کرنا پڑتا ہے وہ کچھ اور کیا ہے وہ ہم جانیں گے آج کے اس اپیسوڈ میں تو آئیے ناظرین ہم شروع کرتے ہیں وہ لفظ ہے حاضی ہی اب تک ہم نے صرف حاضہ کے ذریعے سے جملے بنانے کی مشکل کی تھی اور حاضہ جو کہ جملے کا پہلا حصہ بن رہا تھا اس کا دوسرا حصہ ہم نے ماسکولین ہی رکھا تھا کیونکہ حاضہ مذکر ہوتا ہے تو اس کی خبر یعنی جملے کا دوسرا حصہ بھی مذکر ہی ہوگا اور حاضی ہی کو میں نے جانبوچ کر آوائٹ کیا تھا لیکن اب چونکہ اس کا وقت آگیا ہے تو آئیے اب ہم حاضی ہی کے ذریعے جملے بنانے کی بھرپور مشکل کرتے ہیں شروع میں ہم نے نہیں چاہتا کہ آپ کو فیمنین اور ماسکولین کی بحث میں الجھائیں لیکن اب آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ حاضی کی بحث کو آپ بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں اور ذہن میں بٹھا سکتے ہیں آئیے ہم شروع کرتے ہیں میں نے بتایا تھا اگر پاس کی کوئی چیز ہے اور وہ ماسکولین ہے تو اس کے لئے حاضہ آتا ہے جس کی ہم بہت زیادہ مشک کر چکے ہیں اور اگر پاس کی کوئی چیز ہے اس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اور وہ چیز فیمنین ہے تو ہمیں اس کے لئے حاضی ہی لانا ہوگا جیسے پاس میں بہت سی چیزیں ہیں میرے پاس یہ گھڑی ہے اندی ساعتن تو میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہوں گا حاضی ہی ساعتن اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتا کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ ماسکولین ہے اور کون سا فیمنین ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ماسکولین ہی ہوتے ہیں لیکن اگر کسی لفظ کے آخر میں تا آ جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ لفظ فیمنین ہے تا سے مراد میری گولتا ہے گولتا یہ فیمنین ہونے کی علامت ہے جیسے ساعتن یہ گولتا آخر میں آگئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساعتن یہ فیمنین ہے اسی طریقے سے اگر کوئی لفظ چاہیں اس کے آخر میں گولتا نہ بھی ہو اگر وہ کسی خاتون کا نام ہے تو وہ بھی فیمنین ہی کہلائے گا اسی طریقے سے فعلاؤ 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 کے وزن پر کوئی لفظ آ رہا ہے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ فیمنین ہے فعلاؤ جیسے بیضاؤ بیضاؤ کے معنی ہوتے ہیں سفید اور اس کا ماسکولین آتا ہے ابيض یہ سب غیر منصریف ہیں فعلاؤ یہ بھی غیر منصریف ہے اور ابيض یہ بھی غیر منصریف ہے بیضاؤ احمر کے معنی ہوتے ہیں سرخ لال اور اس کا فیمنین آئے گا حمراؤ حمراؤ فعلاء کے وزن پر ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے فعلاء کے وزن پر اگر کوئی لفظ ہوگا تو وہ فیمنین ہوگا اسی طریقے سے فعلاء فعلاء کے وزن پر اگر کوئی لفظ ہوگا تو وہ بھی فیمنین ہوگا جیسے دنیا الدنیا یہ فیمنین ہے الاخرہ الاخرہ العقبہ اخرہ عقبہ آخرت کو کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں مؤنس سمائی کہا جاتا ہے یعنی بظاہر ان میں فیمنین کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی لیکن اہل عرب سے وہ الفاظ فیمنین کی طرح استعمال ہوتے ہوئے سنے گئے ہیں اس لئے انہیں مؤنس سمائی بولا جاتا ہے یعنی اہل عرب سے اسی طرح وہ منقول ہوتے چلے آئے ہیں جیسے یدن یدن کے معنی ہے ہاتھ قرآن مجید میں ہے ید اللہ مغلول 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 کے معنی ہوتے ہیں بندہ ہوا مغلول بیڑیوں میں جکڑا ہوا ید اللہ مغلول یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے نعوذ باللہ پھر اللہ تعالی نے ان کی اس بات کو غلط ثابت کیا اور فرمایا غلط ایدیہم ولوینو بی ما قالو ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یدن حالاکہ اس لفظ میں فیمنین ہونے کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی لیکن اس کے باوجود یہ مؤنس ہے اگر یہ مؤنس نہیں ہوتا تو یہاں پر یہ مغلولتن نہیں ہوتا بلکہ مغلولن ہوتا مغلولن لیکن چونکہ یدن یہ مؤنس ہے مؤنس سماعی ہے اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے اس کا خیال لٹتے ہوئے مغلولتن کا استعمال کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں بظاہر ان میں کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے لیکن وہ فیمنین ہوتے ہیں اور ایسے الفاظ بہت زیادہ نہیں ہیں کہ آپ کو ان کو یاد کرنے میں پریشانی ہو ایسے الفاظ بہت ہی تھوڑے ہیں جن کو بہ آسانی یاد کیا جا سکتا ہے لیکن آپ گھبرائیے نہیں میں ان الفاظ کی لسٹ آپ کے سامنے نہیں رکھنے والا یہ تو بس میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی علامت تانیس کی مؤنس ہونے کی نہیں پائی جاتی لیکن وہ پھر بھی مؤنس ہوتے ہیں جیسے یدن ریجلن ریجلن کے معنی ہوتے ہیں پیر پاؤں ریجلن اسی طریقے سے کتیفن کتیفن کے معنی ہوتے ہیں شانہ کاندھا ناظرین یہ تھی تذکیر اور تانیس سے متعلق تھوڑی سی وضاحت آئیے اب ہم جملے بنانے کی مشق کرتے ہیں جس بورڈ پر ہم چاک سے لکھ رہے ہیں عربی زبان میں اس کو سبورتن کہتے ہیں اب اگر میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عربی میں بولوں تو میں کہوں گا ہا دی سبورتن هذه سبورتن وهذا کرسی وهذا کرسی وهذا کرسی وهذه سبورتن وهذه ساعتن وهذه ید وهذه ید ید بفیمینین ہوتا ہے جیسا کی گزر چکا وهذه ید وهذه رجل وَحَذِهِ كَتِفُن وَحَذِهِ سَاقُن ساقُن عربی زبان میں پنڈلی کو کہتے ہیں ساقُن یعنی پنڈلی اسی طریقے سے سوکن کا لفظ بھی فیمینین ہے سوکن یعنی بازار ساقُن پنڈلی سوکن بازار کتیفن شانہ کاندھا ریجل پاؤن کو کہتے ہیں اور فَخِذُن فَخِذُن کے معنی ہوتے ہیں ران فَخِذُن یعنی ران اس کے علاوہ رأسن کے معنی ہوتے ہیں سر شعر شعر یعنی بال انفن یعنی ناک فَمُن یعنی مو وَجْهُن یعنی چہرہ وَجْهُن یعنی چہرہ اُذُن اُذُن یعنی کان اُذُن کان نظرین یہ جو الفاظ میں یہاں پر لکھے ہیں یہ بوڈی پارٹس کے لئے بولے جاتے ہیں اور اس میں ادھر کی لائن میں جو الفاظ ہیں یہ فیمنین ہیں اور یہ جو الفاظ ہیں یہ ماسکولین ہیں یہ مؤنس ہیں اور یہ مذکر ہیں اب اگر ہمیں بوڈی پارٹس بتانے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تو ہم کس طرح کہیں گے اسی طریقے سے مذہر چاہوں گا کہ عینن کا لفظ وہاں لکھنے سے چھوٹ گیا عینن کے معنی ہوتے ہیں آنکھ ہاظا رأسن this is ہیڈ وَهَذِهِ عَيْنٌ اور یہ آنکھ ہے ہاظا رأسن وَهَذِهِ عَيْنٌ وَهَذَا شَعْرٌ شَعْرٌ وَهَذَا وَجْهُن وَجْهُن وَهَذَا وَجْهُن وَجْهُن کے معنی ہوتے ہیں چہرہ قرآن مجید میں آیا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ کہ تم جہاں کہیں کبھی رکھ کرو تو وہاں اللہ کا چہرہ ہے وَجْهُن یعنی چہرہ هَذَا وَجْهُن وَهَذَا فَمُن هَذَا فَمُن مَوْت هَذِهِ كَتِفُن هَذِهِ كَتِفُن هَذِهِ يَدُن وَهَذَا كَفُن حَتِلِ ہَتْلِ کو عربی زبان میں کَفْن کہتے ہیں مادرت چاہوں گا کہ یہ لفظ بھی وہاں پر لکھنے سے رہ گیا کَفْن یعنی ہَتْلِ هَذَا بَطْنُ بَطْنُ عربی میں پیٹھ کو کہتے ہیں بیلی بَطْنُ وَهَذَا ذَهْرُن ذَهْرُن پیٹھ کو کہتے ہیں بیک اسے ذَهْرُن بولتے ہیں یہ سب ذَهْرُن بَطْنُ یہ مذکر ہیں مسکولین ہیں جہاں پر میں حازہ لگاؤں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ مذکر ہے یعنی مسکولین ہے اور جہاں پر میں حازہی لگاؤں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ فیمینین ہے حَذِهِ اُسْبُعُن اُسْبُعُن کے معنی ہوتے ہیں اُولی آئیے یہ ورڈ آپ کے لئے لکھ دیتا ہوں یہ چونکہ مؤنس ہے اس لئے ہم اسے ادھر لکھ رہے ہیں اُسْبُعُن آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اُسْبُعُن اِسْبَعُن اِسْبُعُن کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ کئی طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اُسْبُعُن اِسْبَعُن حَذِهِ اُسْبُعُن اچھا نیل کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں ذُفُرُن ذُفُرُن هذا ذُفُرُن ذوئے سے ہے هذا ذُفُرُن هذه فَخِذُن هذه فَخِذُن وَهَذِهِ سَاقُن وَهَذِهِ سَاقُن وَهَذِهِ رِجُلُن وَهَذِهِ رِجُلُن وَهَذَا حِذَاؤن حِذَاؤن عربی میں جوتے کو کہتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے گھر میں فریج ہے واشنگ مشین ہے فریج کو ثلاجتن کہتے ہیں اور واشنگ مشین کو غسالتن کہتے ہیں آپ کہیں گے هذه ثلاجتن وَهَذِهِ غسالتن هذه سخانتن وَهَذِهِ بَرَّادتن اسے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے سخانتن گیزر کو بولتے ہیں سخانتن یعنی گیزر بَرَّادتن اس کے الٹا یعنی کولر ویٹر کولر بَرَّادتن بَا رَا اور پھر آخر میں دال اور گولتا بَرَّادتن ہَذِهِ ہَذِهِ سخانتن وَهَذِهِ بَرَّادتن پرنٹر کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں پرنٹر کو عربی میں طابعتن بولتے ہیں طابعتن اور جب ہم پرنٹر سے کوئی چیز پرنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے اسٹیپلر آئیے ہم دیکھتے ہیں اسٹیپلر کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں یہ سب نئے الفاظ ہیں آپ انہیں اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں اور اپنے ذہن میں بھی بٹھا لیں طابعتن پرنٹر دباستن دباستن یعنی اسٹیپلر دباستن اسٹیپلر اسی طریقے سے باتروم میں شاور ہوتا ہے باتروم میں شاور ہوتا ہے جو بارش کی طرح اوپر سے پانی نکالتا ہے اسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اور ہیٹر کو جو کمرے میں گرماہت لانے کے لئے ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں ویسے بھی سردی آنے والی ہے تو آپ کو اس لفظ کی ضرورت پڑھنے والی ہے دفایتن دفایتن ناظرین اکرام ایک کیتلی ہوتی ہے جو بجلی سے چلتی ہے جس میں پانی گرم کر کے چائے بنائی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں غلائتن غلائتن تو یہ کچھ نئے الفاظ ہیں آپ انہیں اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لیں یہ آپ کے کام آنے والے ہیں عربی بول چال میں اسی طریقے سے ایک اور لفظ میں لکھ دیتا ہوں مکواتن اس کے معنی ہے اسری یہ لفظ ایک بار آ بھی چکا ہے اب ہم اس کو لے کر مشک کرتے ہیں پھر انٹر آپ کے پاس رکھا ہوا ہے آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیا یہ حامد کا پرنٹر ہے اگر آپ کو یہ سوال کرنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کیا حامد کا پرنٹر یہ ہے اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ہاتھ ہمام ہاتھ ہمام فیه رشاشة وَهَذِهِ مِنْ شَفَتٌ مِنْ شَفَتٌ ہاتھ ہی رشاشة ہاتھ ہی دفایت وَهَذِهِ دفایتٌ یعنی ہتر وَهَذِهِ غَلَّایتٌ وَهَذِهِ غَلَّایتٌ کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے آپ اسے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ساری فیسلیٹیز موجود ہیں تو آپ یہ سب الفاظ وہاں پر یوز کر سکتے ہیں اگر وہ مسکولین لفظ ہے تو آپ حادہ کہیں گے فیمنین ہے تو حادہ ہی کہیں گے آپ کہیں گے ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں